جب نواز شریف کا جلو بطن ہوئے نا اس وقت سے میں نے یہ چولا پینا ہوا ہے اور نواز شریف کا ملنگ بن گیا ہوں ہم تو کہتے ہیں آج ہی ان کی فلیٹ واپسی کی ہو نواز شریف ہمیں اتنا پیارا خوبصورت لگتا ہے نا جی اور پاکستان کی جو ترقی کا کام ہے سب نواز شریف نے کی ہے آپ کو اتنا ہینڈسوم دزیراعظم ملا ہوا ہے اس سے پیار کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو کیا پتہ ہے یہ تو گلی ڈنڈے والا ہے بندہ گلی ڈنڈے والا کدھر ہے یہ جو پکٹ کہتے ہیں اس کو کیا پتہ ہے یہ کہہ رہے ہیں میں فلائی ریاست بناؤں گا پاکستان کو یہ اس نے بیڑا گھرک کر دیا ساڑھے تین چال میں نواز شریف کو ہمارا یہی پیغام ہے آپ کا جو ملنگ ہے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ کو ملنے کی اتنی خواہش ہے ان کی کہ میں تو صبر نہیں کرتا نواز شریف سے اس قدر محبت کی وجہ گیا ہے نواز شریف ہمیں اتنا پیارا خوبصورت لگتا ہے نا جی اور پاکستان کی جو ترقی کا کام ہے سب نواز شریف نے کیے یہ لوگوں نے تو بیڑا گھرک کر دی ہے تو ہمارے جو نواز شریف ہیں پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں اتنا کام کی ہے کہ لوگ ابھی بھی ان کو یاد کرتے ہیں آپ کب سے نواز شریف کے فین ہیں میں سن پچاسی سے تریبن سن چوراسی سے لے کے نا ابھی تک نواز شریف پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہوں اور جب سے نواز شریف کے سن پچاسی سے پہلے ووٹ پڑے تھے اس اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سن پچاسی سے پہلی میں نے ووٹ ڈالی تھی جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے ابھی تک ہم گامزم ہیں نواز شریف کے ساتھ پیار کرتے ہیں آپ نے اپنا نام کیا رکھا ہوئے میں نے اپنا نام رکھا ہوئے آفتاب حمد اور نواز شریف کا ملنگ کلاتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے ملنگ جو ہوتے ہیں وہ روڈوں پر ہوتے ہیں کہیں باہر بیٹھے ہوتے ہیں آپ تو اپنا رسٹورنٹ چلا رہے ہیں ہاں جی ہم تو روڈ بھی بیٹھے ہوئے خود اور جو جب نواز شریف کا جلو وطن ہوئے اس وقت سے میں نے یہ چولہ پہنا ہوا ہے اور نواز شریف کا ملنگ بن گیا ہوں نواز شریف جلو وطن تو ہوئے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آرہے واپس آرہے میڈیا والے ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ نواز شریف اس دن واپس آئیں گے اس دن آپ کو یہ حتمی ڈیڑھ بتا دیں کب واپس آئیں گے ہم تو کہتے ہیں آج ہی ان کی فلیٹ واپسی کی ہو لیکن وہ آ نہیں رہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اپنا تن آپ نے ان کے جھنڈے سے ڈامپ رکھا ہے آپ کے رسٹورنٹ کا نام نواز شریف ہے آپ کا نام نواز شریف کا ملنگ ہے لیکن وہ آپ کو چھوڑ کر برون ممالک میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ ان کی کوئی مجبوری تھی کیا مجبوری تھی یہ کوئی اپنا بیمار تھے لندن کی گلیوں میں تو وہ واق کرتے ہوئے اور کافی پیتے نظر آتے ہیں واق تو ڈاکٹروں نے ان کو پتا ہے کہ آپ واق کریں جتنی کر سکتے ہیں آپ کو کچھ پتا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کب آ رہے ہیں میں دوہزار بائیس میں انشاءاللہ نواز شریف ہمارے پاکستان دوہزار بائیس کے شروع میں یا آخر میں نہیں جی شروع میں آئیں گے انشاءاللہ یہ بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے وہ اپنے پورے طبر سمیت باہر چلے جاتے تھے پچتر کروڑ یا ایک ارب تک انہوں نے خرچا کیا ہے اور اکتیس دورے کی ہیں اپنے خاندان کے ساتھ آپ کا پیسہ کھایا ہے نا وہ کیا ہوگے وہ مالدار سامی ہے کون مالدار سامی ہے وہ ہے چوری کر گیا آپ کا اور میرا پیسہ لے کر وہ باہر گئے ہیں اور ہمارا پیسہ خرچو ہے وہ کیسے مالدار ہوئے وہ تو ماشاءاللہ ان کے والد صاحب تھے جو وہ شروع سے مالدار ہے کوئی لگلو پھلو سوڑ دیئے ہیں اچھا وہ پرچی سے دیکھ کر پڑھتے ہیں نہ انہیں انگریزی آتی ہے نہ ٹھیک طرح سے بات کرتے ہیں آپ کو اتنا ہینڈسم وزیراعظم ملا ہوا ہے اس سے پیار کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو کیا پتہ ہے یہ تو گلی ڈھنڈے والا ہے بندہ گلی ڈھنڈے والا کدھر ہے یہ جو کتن کہتے ہیں اس کو کیا پتہ ہے یہ کہہ رہے ہیں میں فلائی ریاست بناؤں گا پاکستان کو یہ اس نے بیڑا گھرک کر دیا ساڑھے تین سال میں عمران حان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف سارا پیسہ لوڑ کے باہر لے گیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ سرو سا جھوٹ ہے کیونکہ جو نواز شریف نے یہ باتیں کر رہے ہیں جی پیسہ لے گیا پیسہ لے گیا تاہ سے لے گیا خدا کے بندے وہ شروع سے میر ترین بندے ہیں اچھا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم نواز شریف کے پاس بیٹھے ہوں گپ شپ لگا رہے ہوں پائے کھا رہے ہوں آپ خود پائے بنا کر کھلائیں گے یا ان کے لاہور سے جا کے کھائیں گے لاہور کہیں گے لاہور چلے جائیں گے پنڈی میں کہیں گے سب سے بڑی خواہش یہی ہے انشاءاللہ نواز شریف سے بڑی حسرت ہے پہلے کبھی ملے پہلے ملے جب نیاقت باغ میں جلسہ ہوا تھا لیکن پرابر سٹنگ نہیں ہوئی اچھا عمران حان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس کو تو چپی کریں تو ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں بتا دیں کیا آپ کی خیالات کیا ہے بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں صرف اتنا کہوں گا اس نے تو ساڑھے تین سال میں پاکستان کا بیڑا گھر رکھتا تھا آپ کا پاکستان کی بات نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں ہم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے کیوں نہیں اچھا سمجھتے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے پڑا لکھا بندہ ہے پڑا لکھا دیکھا پر وہ ہی بات کر رہے ہیں جو بھی تقریر کرتا ہے وہ پچی سامنے رکھ کے بات کرتا ہے انگلیش ہو اردو ہو پنجابی ہو مطلب اسے زبانی کو جہاد ہی نہیں ہوتا ہافظہ کمزور ہے ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ آپ اپنے پائے کیوں نہیں کھلاتے ہیں پائے انشاءاللہ بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کے لئے پائے کا ڈھیر لگا دیں گے انشاءاللہ اور کٹھے بیٹھ کے ناشتہ کریں گے نواز شریف کے کسی ایک کام کو آپ بتانا چاہیں اگر کس سے زیادہ اچھا کام انہوں نے کیا کیا ایک کام کیا کہ سو کام سے کروڑوں کام ہیں ہم کے ماشاءاللہ کیے کوئی ایک تو بتائیں پاکستان کی سڑکیں موٹر وے یہ پل یہ میٹرو بس یہ گرین ٹین کی بھی ان کی جو لہور میں افتتا ہوا تھا پہلے مسلم لیک نے کیا بعد میں انہوں نے کیا آپ نے یہ اپنا ریسٹورنٹ جو نواز شریف کے نام سے بنایا ہوا ہے یہ کب کھولا تھا یہ تو کم از کم میں جیت سن انیس سو بانوے کی بات ہے پی ٹی آئی والے یہاں پر نہیں آتے ہوں گے آتے ہیں سب بھی آتے ہیں میرے پاس گزرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں نواز شریف کو کیا پیغام دینا چاہیں گے نواز شریف کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ کا جو ملہنگ ہے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ کو ملنے کی اتنی خواہش ہے ان کی کہ میں تو صبر نہیں کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار قریشی کے ساتھ